اسلام علیکم میں فروق اعظم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل یقیناً آپ اب آپ خریہ سے ہوں گے طریقہ لبیق پاکستان پر فارنگ فنڈنگ کیس اور بغاوت کے مقدمات اور ساتھی ساتھ فیض عباد دھنہ کیس کی کل سمات ہوئی اور الحمدللہ طریقہ لبیق پاکستان ایک بہت بڑی کمجابی حاصل کر لی ہے جو طریقہ لبیق پاکستان پر الزامات لگاتے تھے فارنگ فنڈنگ کے تمام وہ جو پروپاگنڈے کرتے تھے تمام جھوٹ جو طریقہ لبیق پاکستان کے ساتھ باندھے جاتے تھے الحمدللہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ ان کو غیر آئینی قرار دے کر طریقہ لبیق پاکستان کو کلین چٹ دے دی ہے مکمل ڈیٹیل آپ اب آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی جلدی سبکرائب کر لیں اور بلیکن کے بٹم اکلک کے دن تاکہ ہمارا پس میں رفضہ جڑا رہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ فیصلے پر عدی عمل رپورٹ جمع کروای ہے اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے طریقہ لبیق پاکستان کو ریاست مخالف سرگرمیوں کی الزامات پر کلین چٹ بھی دے دیا ہے اور طریقہ لبیق پاکستان جو کہ فارم فنڈنگ الزامات تھے اس پر بھی طریقہ لبیق پاکستان کو کلین چٹ مل گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ طریقہ لبیق پاکستان کی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملادس ہونے پر وزیر داخلہ نے رپورٹ جمع کرائی ہے الحمدللہ وہاں سے بھی طریقہ لبیق پاکستان کو کلین چٹ دی گئی ہے اور ٹیل پی کے فارنگ فنڈنگ کے جو ذرائع تھے جو وہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کو فلان فلان سے جگہ سے فارنگ فنڈنگ ہوتی ہے جو جس طرح پچھلی حکومت پی ٹی آئی نے طریقہ لبیق پاکستان کو بھارت اسرائیل اور امریکہ سے فارنگ فنڈنگ کی باتیں کی تھی کہ طریقہ لبیق پاکستان سے مہامہ فنڈنگ اور یہ جس کے وجہ سے وہ دھرنا دی ہوئے ہیں تو الحمدللہ آج طریقہ لبیق پاکستان پاک و صاف ہو چکی ہے پہلے بھی پاک و صاف تھی اب بھی ہے لیکن الیکن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہنا تھا کہ پندرہ لاکھ روپے جو کہ ایک معمولی رقم ہے وہ ان کو فارنگ فنڈنگ کی گئی فنڈنگ ہوئی ہے لیکن ہمارے جو قائد ہیں علامہ خادم حسین ردوی رحمت اللہ علیہ آپ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک روپے بھی ہمارے لئے ثابت ہو جائے ہم نے کسی غیر سے لیے تو ہماری قبر کھوڑ کر وہ نکال لینا وہ اس کے لئے بھی ہم تیار ہیں لیکن طریقہ لبیق پاکستان نے ایک روپے بھی نہیں لیا لیکن یہ اپنے یہود نصارے کو خوش کہنے کے لئے یہ تو انہوں نے چھوٹی سی رقم تو بتانی تھی نا بھئی اتنے پیسے انہوں نے لیا لیکن لیکن طریقہ لبیق پاکستان ایک روپے لیا ہے نہ کبھی لے گی طریقہ لبیق پاکستان اپنے ورکرز کی محنت و کوششوں اور اپنی ورکروں کی جمع کی ہوئی جو رقم ہے اس پر مجتمع لیا اور وہ چالی ہے نہ اس کا کسی تنظیم کے ساتھ ہے نہ کسی پارٹی کا نہ کسی غیر سے ان کا کوئی لینا دینا ہے الحمدرلہ طریقہ لبیق پاکستان پاک صاف ہے اور حضور کی نظام کے لئے وہ ہمہ وقت تیارہ اور کھڑی ہے اور آپ کو بھی میرا میری طرف سے پیغام ہے طریقہ لبیق پاکستان کا آئیں طریقہ لبیق پاکستان کا ساتھ دیں اور حضور کی دین کو تخت پلنا ہے مزید نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ